ہم نے چکے آیا ہے جدوں سلاوے تو سا عورت نے آنے کر کے نظر ماری وے خیات ننیا منیا شکلا نظر آیا نے اوہ چیرے جیڑے چان نالوی زیادہ چمکہ مار دے پہنے ایڈے خوصورت چیرے نے جیڑے بیکھی عورت نے اوہ عورت جیڑی ہے اوہ دی جیڑی مال کنے اوہ اہلِ بیعتنوں منن والی ہے اہلِ بیعتنوں پیار کرنے والی ہے اہلِ بیعتنوں محبت کرنے والی ہے اوہ سا عورت جی نکرانی ہی جیڑے گڑا برنائی جی اوہنا بچے انہوں کہن دیے تسی کونو اوہ بچے آکھ لگے اے بی بی شانو ماری نا اچھی تے اگے بے وطن مسافران شاڑنا کوئی پیار کرنے والا کوئی نہیں آج ساڑی امی ہن دی شاڑنا پیار کر دی ساڑی بہن ہن دی شاڑنا محبت نیاں گلنہ کر دی آج ساڑا باپ ہن دا ساڑے صرفیات رکھ دا آج ساڑا باپ ہن دشمنی دشمن نظر پیاؤں دینے لیکن اوہ بی بی کہن دی یہ وے بی بیر میرے نال چلو بیٹا میرے نال چلو میں ساڑا جسے لے کے جاناں گی اوہ یورت اہلِ بیتران منن والی ہے اہلِ بیتران پیار کرن والی ہے اہلِ بیتران محبت کرن والی ہے اوہ بچے وطہرے ڈر دے ڈر میں نال چل پی اوہ یورت اپنی مالکن گون لے گی اپنی مالکنوں جا کے کہن دی یہ اہلِ مالکن وےہ میں ادھر وےہ میں جنت دے دو پھول تیرے کاروچ لائیں یا جنت دے دو پھول تیرے کاروچ لائیں یا انہوں پتہ لگا جو وےہ کے بڑا راضی تھے بڑا خوشی کہن دی یہ سید زادے میرے کار آگئے نے انہیں الہمد کھانے دے احتمام کیتا انہیں کھانے دے احتمام کیتا اوہ بچیاں دا موت ہوتا اور کھانا کھلایا پچھلے اندر جا کے کہنے لگی بیٹھا تو سی سونجو میں انہوں لگ دے وہ بڑے تھکیوں بڑا سفر کیتا ہے تسیح راہم فرمانو اوہ بچے جڑے راہم فرمان لگ بے اوہ دروں اوہ سہوردہ آدمی جیدہ نہ ہارسے اوہ بھئی ایمان دنیا دے لالت جیدہ دھوڑیا فردائس اوہ کہن دا ہے میرے ابنے زیادہ درے اگر جیدھے بچے جڑا لب کے لیاوے گا ابن زیادہ کو جڑا پیش کرے گا انہوں دنیا دے مال میں نامنا مال کر دے گا تے میں ایمان مسلم دے بچے لب دا فرمان اوہ دی عورت کہیں دیئے بھئی ایمان اوہ نانا دشمنی نارک اوہ نانا پیار کر لے اوہ نانا محبت کر لے اوہ نانا پیار کر لے حالی نیاں گرنا پیانیاں نے اوہ در ایمان مسلم رضی اللہ تعالیٰ دا دیدار بچے انہوں خواب جندر ہویا خواب جنہا اپنے باپنو وکیا اپنے باپنو وکیا اپنے باپنو جب ہمارے کے رون لگ پہ اردکرد نے بجان سانو کی دے سارے چھڑ گئے ہو اچھیے تھے کلنیاں سانو پچھنو والا کونی اوچی ہو پکار دی آواز جدو آئی ہر اس کے نئے آواز کی دنواری ہے بی بی کہن دی ہو سکتے ہم سایاں ور لوگے آخ لگا نانا ساڑے گروہ آدھ ہوں دیے جدو ان پچھنے اندر نجا کے کنڈا کھولیا او بے کہا تھے بغیر روشنی تو او بغیر لیٹ جلان تو ہی اندر جیڑ ہے جگمگ ہویا پہ آئے بچے اندر چیرے یہ جے سونے نے اونا دیتا الحمدللہ چیرے اندر صدقہ او جیڑا گھر جیڑا ہے او اندر منبر ہویا پہ آئے ایک لاکھ ہلگا ہے بچے کونے آج تک میڑے سونے بچے بیکھے ہی نہیں او بچے رون لاکھ پیانے نے سانو ماری نا اسی مدینے دے مسافرہ انہوں پتہ لگیا امام مسلم دے بیٹے نے این کر کے زل فاندہ پھڑیا چھچ کے باہر لے آیا جیڑا باہر لے آندا ہر اصدی بی بی جیلی یہ منٹہ کر دی ترلے کر دی کہنے نا نا مار او جیلی بی بی کہنے یہ سید ہیں یہ سید ہیں تمہچے نہ لگا ارے قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گیرا ارے بس ارے بس زمین اب تو ہی لی جاتی ہے دے ارے مجھے فات مغمگین نظر آتی ہے بھئی مانا اے نا نا مار اے چھوڑ چنے ماسوں بچے نے اے نا تیر نا تیرا کی انہ کی تائے اے نا تینوں کی صدا یا تینوں کی تکلیف دیتی ہے آنکھ لگا میلونیا تکریران تیوازہ نشیطان نہ کر میں نا بچے انہوں چھڑنا نہیں اے بھئی زیادہ یا درے اے نا بچے انہوں پھڑا تو نہرے فراغ دیکھنا ریت لے گیا لے جاں کے کہنے دے میھے تو انہوں قدل کر دے نے وڈا کہنے دے پہلو میں انہوں شجید کر میں چھوٹے پائی دا لاشہ تربتا وے ہنیage نہیں سکتا بیلے لو سنوان چھوٹا کہدہ میڑ پیلو میں انہوں کر میں وڈے پائی دا لاشہ وے کے کم برداش کراؤں گا وڈا کہدہ پہلو میں انہوں شجید کر دے میں چھوٹے بھائی دلاشا بے کے برداشت نہیں کر سکتا لیکن دو سن کہنے لگا میں تو انہوں چھڑنا نہیں میں تو انہوں شہید کر چھڑنا ہے وہ بچے کہنے لے پھر دوزہ انہوں ضرور شہید کرنا ہے ایک دوزہ انہوں جب ہمار کیا انہوں نے لے یار حوالے رب دے تلمی پہی جدائی رب ملایا پیان ملانگے ارے ہو رو امید نہ کائی ایک دوزہ انہوں پیار کرنے بہن انہوں نے بھائی مانہار سا جسا انہوں ضرور شہید کرنا ہے اسی سجدے پینے یا سان ساڑھا تانل حسر جدا کر لے وہ دویں بچے سجدے پہ گئے وہ ہر بھائی مانے تلوار ماری انہوں نے دو بچے انہوں نے شہید کر چھڑنا اللہ و انہوں نے لئی ہی راجہ وہ دو امام حسین دا کافلہ بھی آ رہے آئے دو سن امام حسین دا کافلہ تشریف لے آ رہے آئے کافلہ چال دیا کیا گیا امام حسین نے فرمایا ذرا ایتے کافلہ ٹھہر جاوے ایتے ذرا ٹھہر جاوو تھوڑی دیر واستے رہتے کافلہ ٹھہریا اوہ کوہے والوے کے بندہ آئے آئے امام حسین جدو کھہمیاں چھو باہر نکلے اوہ کافلے کھہمیاں چھو باہر نکلے اوہ بیکیا بندے نون والے لوں فرمایا اون والے آ کاس دا گل سن اوہ کوہے ویچوائیں امام موسلم دی کو خبر دی تے کو خبر دے امام موسلم دا پتہ ہی اوہ اون والا عرض کر دے امام موسلم نوں کوہیاں شہید کر چڑے امام حسین یا کھہمچوں ہاں سوانیاں نعرہ جاری ہو گیاں فرمایا اوہ بے اہدو بیمانوں اوہ چھد کے تیا پر شہید کر چڑے امام موسلم نوں آپ دیا کھہمچیں آ سن آگئے نالے فرمایا اوہ اور دا امام موسلم دے بیٹے ہیں دا کیا لے اوہ کہنا میں کھ زبان نال بیان کران حضورو نا دے بچیاں نوں شہید کر چڑے آئے آپ نے فرما انہا لیلہ و انہا الہی راجع ایک گال سنیت خیام یا چندر تشریف لے جو دو امام حسین اندر رہے آپ دے سامنے امام موسلم دی صاحب صاحب ذاتی سامنے آگئی امام موسلم دی صاحب ذاتی بھی آپ دے نہ لے اوہ سامنے آگئی اوہ بچی امام حسین نوں کے ارد کر دیئے چاچو جان جلدی کرو میرے عبودی کو خبر آئیے تدسو میرے پاہیاں دیئے کو خبر آئیے تدسو آپ نے فرمایا میرا بیٹا چپ کر جا اسی صاحب رہا دیئے اولاد آن میرے باپ رہنا کوفیاں شہید کر چڑے آئے اوہ بیٹی بیٹ بچی غش کھا کے زنین تے دکھ بھئی آن یہ کنی دیر دی بچھڑی ہوئی میں هنیسا باپ ملانگی میں بھونال پیار کرانگی میں پیار کرانگی ابو نو دیکھانگی اپنے بھوزی زیارت کرانگی ابو نو ملانگی ابو جان کٹے خوش ترازی ہونگے جلدو باپ بیٹی نو ملد ہے اوہ بیٹیاں دا بڑا جو شاہ نے حضور علیہ السلام تو اسلام نے بیٹی دی شاہن تے ازمددہ چیئے اوہ بیٹیاں پیار کرو گے جلدو بیٹیاں باجگار ذکار دیے چاچو جان میرے پائیں آدھا کیا لے امام مسلم نے فرمایا بیٹا ساوانا دیلا دے چپ کر جا فرمایا کی دسا میں تینو بچڑی کی کی تا تقدیرہ انہا شر تک نہیں ہوں ملنا تینو تیرے عویرہ کی دسا میں تینو بچڑی کی کی تا تقدیرہ انہا شر تک نہیں ہوں ملنا تینو تیرے عویرہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ تینو تقافلہ چلدا چلدا جدو دوستہ نے من میدان کربلہ چکیا ذکروں نے سوانیاں خود بہت ہی رکھ گئی ہیں آپ نے فرمایا کی نہیں جائے آوادی میدان ماری ہے فرمایا حور کی نارد کی تینو کربلہ بھیانے نے فرمایا اتھے دیرے لادی حسنیہ حریرام گائے اتھے میرا علی اسگر اللہ دراتے قربان ہوئے گا حضرت اکبر اللہ دراتے قربان ہوئے گا حضرت اکاسم اللہ دراتے قربان ہوئے گا امام حسین سے اللہ دراتے قربان ہوئے گا اے میتان کربلہ چکے دیرے لادی ہو او جگہ جسے امام علی مقام نے اپنی قربان ہوئے اللہ دراتے اللہ دراتے دے کے تیرے ارد کی تھی یا اللہ جو کچھ تون دیتا تیرے اتھے واریا یا اللہ جو میں تون رادی ہے حسین بھی میرا سی اللہ کریم جللہ جلال و پربر جگار اپنی پیاری معبوضہ صدقہ سن حضور دیال نال محبت کرن دی اور اہل بیعت نال پیار کرن دی جو امام علی مقام نے پیغام دیتا ہے میدان کربلہ چلنا ہوں دیتا ہے عمل دی توفیق تا فرمائے بڑی دکھی داستہ آنے دوستان حضرت امام علی مقام نے میدان کربلہ چیز سے آ پاہے تیرہ دی بارش نیرہ وے پاہے تلوانا بیدی ترہ چمکنی آرین یا نیدے چال دیون نماز دا وقت آ جائے تیاشا کے نماز پڑھ کے بیغاد دینے کہ نماز میدان کربلہ چیز سے آرین امام علی مقام نے پڑھ کے بیغاد شریع مسلط پڑھنے والے کاری بھی مل دینے کوئی خطیب ممبر پہ چڑھ کے قرآن سناندہ ہے کاری جی رہا ہے کہ کاری قرآن مسلط پڑھ لو کے قرآن سناندہ ہے بڑی شان ندی حافظ جی رہا ہے اللہ کا قرآن سناندہ ہے اور گھر قرآن سنانوالا مسجد قرآن سنانوالا تو انہوں لب جاوے گا لیکن نیزے کے قرآن سنانوالا تو انہوں نہیں لبے گا کوفت بزارہ مجدوں سرِ حسین شہدائی کربلہ جسار جلی نے ٹنگ کین کر کے لی جائے رہے ہیں کہ نیزیاں تل جا رہے ہیں یہ کہنے دا امام حسین دا سر مبارک جا رہے ہیں ایک صحابی رسول کہ جنے ایک چبار تبہ کے قرآن بھی تلاوت کر رہے ہیں صحابی کاف دا واقعہ پر رہے ہیں یہ صحابی کاف دا واقعہ بڑا عجیب ہے یہ کرنے دا کولو سرِ حسین گدریا امامیہ جو مقام دے زبان بھی چون آواز نکلی اے صحابی کاف دا واقعہ نالو میرا قتل زیادہ اس نے عجیب ہے میری شہادت سے بھی زیادہ عجیب ہے وہاں کھل گئے میں عادر ناظر کر کے انہا خدا جی قسم حسین زندہ بہت ہے حسین زندہ ہے دی بھی زندہ ہے اسلام بھی زندہ ہے حسادہ مصطفیٰ بھی زندہ ہے سبحان اللہ آنکھ لگا حسین زندہ ہے وہ کو حسین پاگ دا سر میں دے چڑے آئے تے پھر بھی حق دا علارہ فرما دے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویسہ پڑو اردم درودن پر سجاہت ہو تکسی ہو پڑو اردم درودن پر سجاہت ہو تکسی ہو علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرابت ہو اللہ کریم دلنا جلال و فروردگار تواری میرے عادری قبول فرمائے آمین سمامین و ما علینا اللہ البلاغ آمین ی wounds آمین ی często آمین ی Ronaldo